لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ہندو نے سوال کیا کہ جب تمہیں قرآن سمجھ ہی نہیں آتا تو پڑھتے کیوں ہو یہ سوال تو اس کا بڑا ذہین ہے اب مسئلہ کیا ہے کہ وہ بچارہ یہ سمجھتا نہیں ہے کہ قرآن ہے کیا وہ اس کو اپنی کتابوں جیسی کوئی کتاب سمجھتا ہے کہ کسی رشی منی نے کسی پندت نے بیٹھ کر لکھ دی تو وہ کتاب ہو گئی یا لوگوں نے اپنی یاد سے کچھ واقعات جمع کر دی ہے تو وہ کتاب ہو گئی قرآن جو ہے وہ ایک ایسی بے مثال کتاب ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب کائنات میں ہے ہی نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے صرف اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے اللہ کا کلام بھی ہے اور وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں غیر مسلم اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں وہ کتاب اللہ اور کلام اللہ میں فرق نہیں سمجھتے اللہ کی کتاب تو ہے کہ آسمانی کتاب ہے لیکن یہ اللہ کا کلام بھی ہے اللہ کا اپنے بندوں سے گفت و شنید کرنا وہ قرآن ہے تو ایک مسلمان جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب کے کلام کو پڑھ رہا ہے کہ میرے رب نے جو مجھے بات کی ہے وہ بات میں پڑھوں تو اس بات کو پڑھنے کا بھی ایک ثواب ملتا ہے قرآن کریم اگر سمجھ میں آئے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور جس کو سمجھ میں نہیں آتا وہ ترجمے سے پڑھتا ہے اور جس کو سمجھ میں نہیں آتا اور ترجمے سے بھی نہیں پڑھتا تو صرف قرآن شریف پڑھنے کے بھی فائدے ہیں کیونکہ یہ تمہارے رب کا کلام ہے اس کی برکتیں ہیں اچھا اب اس کو آپ بڑے آسان طریقے سے یوں سمجھیں کہ بھئی اگر آپ کسی اتر بنانے والی فیکٹری میں جا کر بیٹھ جائیں اور وہاں اپنے دوست سے باتیں کرتے رہیں بے شک آپ اتر بنانا نہ بھی سیکھیں تو اتر کی خوشبو سے آپ کے انگ انگ جو ہے وہ معتر رہے گا آپ کی سانسوں میں بچ جائے بس جائے گی خوشبو آپ کے کپڑوں میں بس جائے گی خوشبو تو اتر بنانے والی جگہ کا ایک اثر ہے اب آپ جا کے کچرے کے دھیر کے پاس بیٹھ جائیں وہاں جا کر آپ کسی سے بات چیت شروع کریں تو آپ کے بدن میں ساری کچرے کی بو آ جائے گی چلیں کچرہ چھوڑیں آپ کسی اپنے سگرٹ پینے والے دوست کے ساتھ بیٹھ جائیں نا دس منٹ تو آپ کے بدن میں آپ کے کپڑوں میں سب جو ہے وہ سگرٹ کی بو آ جائے گی اچھا اور آپ کی سانس میں بھی تکلیف ہوتی رہے گی کیونکہ جو سیکنڈ ہینڈ سموکنگ ہے وہ فرسٹ ہینڈ سے زیادہ ورسٹ ہے جو پی رہا ہے اس سے زیادہ نقصان سگرٹ کا اس کو ہوتا ہے جو اس دھوئے کو اپنے اندر لے رہا ہے تو قرآن کریم کا ایک اثر ہے جو سمجھتا نہیں اس پر بھی قرآن ایک اثر ڈالتا ہے اس کا ظاہری سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ جو اللہ سے جڑا ہوا ہے وہ غیر سے ٹوٹا ہوا ہے جو غیر سے ٹوٹا ہوا ہے اور اللہ سے جڑا ہوا ہے تو نیک کام میں لگا ہوا ہے گناہوں سے بچا ہوا ہے اور ایسے نیک کام میں لگا ہوا ہے جس کا فائدہ بھی ہے کیونکہ غیر مسلم آگے سے کہیں کہ بھئی ہم بھی اپنی کتاب پڑھتے ہیں تو ہم بھی گناہ سے بچے ہوئے لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے نا اس کا عجر کس سے مانگو گے اس کا عجر مانگو گے کس سے کالی ماتا سے اس کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہے بھی کہ نہیں رام سے مانگو گے اگر رام تھا بھی تو وہ تو ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جو قیامت کے دن مکر جائیں گے بھی میں نے دھوڑی کہا تھا ان کو کہ میری پرستش کرو میرا ایک ہندو دوست تھا میں نے اس سے پوچھا کہ یار مجھے یہ بتا کہ یہ جو تم رام کی اتنی آگے آؤ بھگت کرتے ہو تو رام نے کہاں کہا ہے کہ میرے جانے کے بعد میری پوجا کرنا مجھے بھگوان بنا دینا تو تھوڑی دیر تو مجھے دیکھتا رہا کہنے لگا کہ کہا تو نہیں ہے تو میں پھر کرتے کیوں ہوں بھئی جب اس نے کہا نہیں ہے تو کرتے کیوں ہوں بھئی ایک ہوتا ہے رب ہمارے رب اللہ عز و جل نے کہا ہے کہ میری عبادت کرو میری پرستش کرو میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو میں تمہارا رب ہوں میں تمہارا الہ ہوں میں تمہارا پالنہار ہوں اس نے کہا ہے ہم اس کی عبادت کرتے یہاں تو اس نے کہا بھی نہیں ہے تم زبردستی اس کی عبادت کرتے ہو تو بس وہی حال ہے ان کی سمجھ میں یہ بات اسی لیے نہیں آئے گی کیونکہ ان کے پاس گراؤنڈز نہیں ہے یہ اپنی عقلوں سے ہر چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں بارال قرآن کریم جو ہے وہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے اس کو پڑھنے سے جہاں ثواب ہوتا ہے وہاں اس کے سمرات یہ بھی ہیں کہ اس سے کی برکات اترتی ہیں جو دلوں کو اور روحوں کو معتر کرتی ہیں جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہیں روکتی ہیں اور اللہ سے جوڑتی ہیں اب دیکھیں نا جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے کلام کر رہے ہیں اور جب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے کلام کرے تو اللہ کی کتاب پڑھیں تو اسی لئے مسلمان اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے وہ اس کی سمرات سے اس کی برکات سے اس کے فائدوں سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسی لئے یہ کتاب جو ہے وہ باقی آسمانی کتابوں سے مختلف ہے اسی وجہ سے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا کافی نہیں ہے کیونکہ وہ تو کسی انسان نے لکھا ہے میرا مراد یہ ہے ترجمہ پڑھنا کافی نہیں ہے جیسے آپ دیکھیں بائبل ہے بائبل کو لوگ انگریزی میں بھی پڑھتے ہیں اردو میں بھی پڑھتے ہیں ہندی میں بھی پڑھتے ہیں اور ان کی نظر میں یہی ہے کہ وہ بائبل ہی پڑھے ہیں کیونکہ جس سے وہ ٹرانسلیشن کی گئی ہے وہ بھی لیٹن ہے یا انگلیش ہے لیکن قرآن کریم اپنی اصلی زبان میں موجود ہے اور اس کو اس کی اصلی زبان میں پڑھنے لازمی اسی لیے ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا جو کلام ہے اس کی ٹرانسلیشن بندہ نہیں کر سکتا ہاں ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں فہم کے لیے کہ کچھ فہم پیدا ہو جائے کچھ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے کچھ بات سمجھ میں آ جائے لیکن ٹرانسلیشن جو ہے وہ اصل بات کے برابر نہیں ہے بس یہی فرق ہے کہ مسلوان جو ہے وہ اللہ سے جڑا ہے اور وہ اللہ کی کتاب پڑھتا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ